اسلام علیکم جی بیلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوف سب خیر خیریہ سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی میرا تو تھوڑا سا مجھے گلہ خراب اور فلو ہے تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اللہ پاک مجھے صحت دے دعا کیجئے گا میرے لیے اور یہ پنجاب کا آخری بلوگ ہے میرا اور اس کے بعد میری روانگی تھی تو میں نے بتایا تھا میرے امرود وغیرہ اور کنوں وغیرہ جو ہیں وہ توڑ کے ساتھ لے کے جانے تھے تو میں نے سوچا کہ خود ہی توڑوں گی میں اپنے ہاتھ سے اور بھائی نے بھی مجھے فورس کیا کہ جی آپ کو لے کے جانے ہے تو خود ہی توڑنے پڑیں گے اور یہ ہم امرودوں کے باگ میں آئے ہیں سب سے پہلے امرود توڑنے کے لیے ویڈیو پورا دیکھئے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہوگا اچھا لگے میرا ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور یہ امرودوں کا باگ ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ ساگ بھی ہم نے یہی سے توڑا تھا اور یہ بھائی کے دوست کا ہے اور ہمیں جو ہے یہاں پہ امرود توڑنے تھے اچھا میں ڈھونڈ رہی تھی کچھے کچھے امرود کیونکہ کچھے امرود جو ہے نا وہ جیسے دور لے کے جانے تو وہ بہتر ہوتے ہیں وہ ایک دو دن رکھے تو پک جاتے ہیں تھوڑے سے اور بھائی نے یہی بولا تھا تھوڑے کچھے ہوں وہ ہی توڑنا بلکل پکے ہوئے توڑوں گے تو کراچی پہنچنے تک وہ گل جائیں گے اور یہ بات صحیح تھی بھائی کی میری کوشش تھی کچھے ہلکے کچھے ہوں اور بڑے ہوں بڑے بڑے امرود جو ہے نا وہ یہ دکھنے میں اچھا لگ رہا تھا بڑا لیکن دوڑا تو تھوڑا سا اس کی شے بھی خراب تھی سرتی بہت زیادہ تھی اور میں کہہ رہی تھی بھائی کو کہ اگر یہ پیٹی بھر نہیں ہے نا تو آپ کو بھی کیونکہ پکے ہوئے امرود تو ہمیں بہت نظر آرہے تھے لیکن پکے ہوئے ہمیں چاہیے نہیں تھے ہمیں چاہیے تھے کچھے اور بڑے تو پھر بھائی بھی میرے ساتھ مل کے ہم دونوں نے توڑے زیادہ ہم نے کچھے ہی توڑے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے امرود ہیں کچھے کچھے ہی توڑ رہی تھی بھے اور سرتی بہت زیادہ تھی یہ میرا وہاں پنجاب کا آخری بلوگ تھا اس کے بعد میں جو ہے پنجاب سے نکل گئی تھی مطلب آ گئی تھی میری ٹکٹ تھی یہ جس دن کا بلوگ ہے اس سے دوسرے دن کی میری ٹکٹ تھی تو ایک دن پہلے ہم نے توڑے تھے اور ساگ وغیرہ بھی بنانا تھا تو وہ بھی ایک دن پہلے ہی بنا لیا تھا میں نے سوچا اتنی سردیوں میں پھر تو آنا ہوتا نہیں ہے تو سردیوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں کھانے کو تو پھر پتہ نہیں کب نصیب ہوگا ایسے امرود کچھ سے توڑنا بھائی مجھے بتا رہا تھا یہ توڑو یہ توڑو یہ توڑو اور میں توڑتے ہو جائی تھی تو جی آئی ہو آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پورا دیکھئے گا اس کے بعد میں کنووں کے بھاگ میں بھی جاؤں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی میرے توڑے تھے زیادہ یہ امرود توڑنے میں ہی میں اتنا تھک گئی تھی کہ کنو جو ہے نا وہ میرے چار پانچ ہی توڑے تھے باقی وہ جو بھاگ والے بھائی تھے انہوں نے ہی توڑ کے دیئے تھے بس امرود میں نے اور اب بھائی نے ملکے توڑے تھے یہ دیکھ رہے کتنے بڑے بڑے امرود ہے یہ چیک کریں بھائی توڑ رہا تھا بھی ماشاءاللہ یہ نا بھل سے جو ہے نا درخت بلکل بھرے ہوئے تھے اچھا جو امرود میں نے یہ نوٹیس کیا جو امرود زیادہ پکا ہوا لگا ہے نا تو وہ پرندے وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو کھا کے چلے جاتے ہیں جو زیادہ پکا ہوا ہوتا ہے نا وہ پرندے وغیرہ اس کو کھا لیتے ہیں آرام سے کئی امرود میں نے ایسے دیکھا کہ جو نا پرندوں کی وجہ سے آدھے کھائے ہوئے آدھے چھوڑے ہوئے ساتھ ہی لگے ہوئے درخت کے لیکن وہ پرندے جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں یہ اس طرح کی کچھے کچھے جو ہے نا یہی میں توڑ رہی تھی اور پھر کچھے زیادہ توڑ لیے تھے تو میں نے بھائی کو بولا کہ پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن ہوگی تھوڑے سے پکے ہوئے بھی توڑ لیتے ہیں تو بھائی نے بولا چلو صحیح ہے تھوڑے پکے ہوئے یہ ہم نے دس کلو کی پیٹی اندازے سے توڑا تھا لیکن جب اس کا وزن کیا تو یہ دس کلو تھا یہ پوری پیٹی بھر گئی تھی اور یہ میرا بھائی ہے بہت پیارا بھائی ہے اچھا اس نے نا جو کیپ پہنے وہ اپنے بیٹے کی پہنی ہوئی ہے یہ گولا گھنڈا والی کیپ پہنی ہوئی ہے اس نے اپنے بیٹے کی نکل رہا تھا اس کو اپنی کیپ ملی نہیں تو اس کی کیپ اٹھا کے پہن لی کہہ رہا تھا تم تو بہت سلو میں توڑوں گا تو کچھ بنے گا اور نا تم تو سارا دن ادھر گزار دو گی دیکھو ماشاءاللہ کتنے اچھے توڑ کے لائے کھا بھی رہا تھا ساتھ ساتھ تو جی یہ دس کلو کے امرود ہم نے توڑ لیے ہیں اوپر ہم نے تھوڑے پکے پکے بھی توڑے تھے اس کا ہم نے یہاں پہ وزن کیا تھا تو یہ دس کلو تھے اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے کنوں کے باغ میں یہ بھی لے کے جانے تھے مجھے تو یہ دیکھے انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی چار پائی رکھی ہوئی تھی اور میں جاتے ساتھ چار پائی پہ بیٹھ گئی اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ آگ ان کی بجی ہوئی تھی اور میں اس کو جلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھ سے جلی نہیں پھر بھائی نے آکے جلائی تھی میں نے کہا جب تک وہ کٹر لے کے آ رہا ہے وہ کٹر ہوتا ہے جس سے یہ لوگ کنوں توڑتے ہیں نا مطلب ایسے ڈریکٹ ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے وہ تھوڑے تھوڑے اس کے جو ہے نا ڈنڈیاں ڈنڈیوں والے توڑنے تھے جس کے ساتھ ایک دو پتے بھی ہو اور ڈنڈیاں بھی ہو تو وہ کٹر ہوتا ہے کٹر کے ساتھ ہی توڑتے ہیں یہ نا تو وہ بھائی جو ہے وہ کٹر لینے گیا ہوا تھا اور ہم لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے اور پھر وہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ مجھے تو خوبصورت لگ رہے تھے بہت زیادہ دل ہی نہیں کر رہا تھا ان کو میں توڑوں دیکھیں کتنے اورنج کلر کے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ بھائی نے مجھے آگ جلا دی تھی لکڑیاں تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی دعا تھا تو بھائی نے آگ جلا دی تو اور پھر کٹر بھی آ گیا تھا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں کٹر رہے ہیں تو جی آج کے لیے اتنا ہی ہے آئی ہوب آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور تھینکیو سو سو مچ اللہ آپ سب کو اپنے حبز و ایمان میں رکھے اور خوش اور عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں اللہ بہت ساری خوشیاں دے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی